اگر آپ نے ایک آئی ٹی آئی کر رکھی ہے آپ دسویں پاس ہو یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کیا پرسنٹیج ہے دسویں میں کیا پرسنٹیج ہے آئی ٹی آئی میں اور آپ اٹھائیس ایئر سے بیلو ہو مطلب اٹھائیس ایئر سے کم ہے آپ کی ایج یا پھر اسی ایج رینج میں آپ اٹھارہ سے اٹھائیس شال کی تو آپ کو بڑھی آئی سیلری مل سکتی ہے جیسا کہ یہاں پہ دکھ بھی رہی ہوگی اور ٹاٹا موٹر ٹاٹا جیسی پرتشتھت کمپنی کے ساتھ آپ کو کام کرنے کا جو ہے تو انوبہو بھی مل سکتا ہے ٹوٹل کیا ویکنسی ہے کیا اوور ریٹ ملے گا یا نہیں ملے گا ٹرانسپورٹ کینٹین فیسلٹی کیسی رہنے والی ہے انٹرویو ڈیٹ ان ٹائم کیا ہونے والا ہے آپ کو کہاں جانا ہوگا انٹرویو دینے کے لیے انٹرویو ایڈریس میرا مطلب ہے کہاں ہوگا آپ کو کیا ریکوائیڈ ڈاکومنٹس وہاں پہ مگوائے جائے گا آپ کو کہاں سے کسی سے کانٹیکٹ کرنا ہے ساری ڈیٹیلز ہم آپ کو آگے دینے والے ہیں تو آپ پہلے موٹا موٹا یہ سمجھ لیجئے کہ سانند گجرات پلانٹ کے لیے آپ کو ہائر کیا جا رہا ہے ٹاٹا موٹرز کمپنی میں تو یہاں پہ ایک سو پچاس کنڈیڈیٹس ان کو ارجنٹ چاہیے انڈر کانٹریکٹ اور جو کانٹریکٹ نیم ہے دوستوں سکھما سنس اینڈ ایسوسییٹس ہے ایکسپیرینس جو ہے تو آپ کے پاس میریموم ایک یئر کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے کسی بھی کمپنی میں کہیں سے بھی آپ نے اگر اپنینٹیس وغیرہ کر رکھا ہے تو اگر آپ آپ کے پاس میریموم ایک سال کا ایکسپیرینس ہونا ہی چاہیے اور ایج لیمیٹ جیسا کی میں بتا چکا ہوں اٹھارہ سے اٹھائی سال ہونے چاہیے کوالیفیکیشن کی بات کریں تو یہاں پہ دسمی پاس پلس آئی ٹی آئی آلٹریڈ مطلب آئی ٹی آئی میں ایسا نہیں ہے کہ کسی ٹریٹ کو یہاں پہ سبھی ٹریڈ یہاں پہ جا سکتے ہیں سبھی ٹریٹ کے جو کانڈیڈیٹس ہیں وہ یہاں پہ جا سکتے ہیں ڈاریٹ واکن انٹرویو رہنے والا ہے اب یہاں پہ سیلی این بینیفیٹس کی بات کریں تو یہاں سمجھ لو اچھے سے آر ایس ایک چارہ ہزار تین سو بائیس ایک جارہ ہزار تین سو بائیس روپیز اور پلس اس میں چار ہزار آٹینڈنس ریوارڈ اور اس کے بعد ٹوٹل آپ کی جو سیلی ہو جاتی ہے تو پندرہ ہزار تین سو بائیس سی ٹی سی کمپنی کی طرف سے ڈاریٹ آپ کو جو ہے تو سیلی یہاں پہ پروائیٹ کی جائے گی اور ڈیڈیکشن جو ہے تو رہنے والا ہے تو ڈیڈیکشن بھی آپ سمجھ لیں گے اچھے سے ڈیڈیکشن آپ کا کینٹین کا ہوگا پی ایف کا ہوگا جو کہ جنرلی سب ہی کمپنیز میں ہوتا ہے ٹاٹا جیسی کمپنیز میں بھی یہ ہوتا ہے اس آئی سی پی ٹی انہینڈ آپ کو جو سیلی ملنے والی ہے تو وہ تیرہ ہزار چار سو روپے انہینڈ آپ کو سیلی جو ہے تو ملنے والی آپ کے اکاؤنٹ میں آئے گی اور اوٹی ریٹ کا آپ سمجھ لیں گے یہاں پہ تو آور ٹائم یہاں پہ ایک سو نو روپے پر ہاور یہاں پہ دیا جاتا ہے یہاں کا اوٹی ریٹ سب سے بیسٹ مانا جاتا ہے دوستو مینوفیکچرنگ کمپنیز میں اور یہاں پہ فیسیلٹی کی بات کریں تو وہی آپ کو ٹرانسپورٹ اینڈ کینٹین فیسیلٹی فری دی جائے گی اس میں کوئی بھی چارجس نہیں لگنے والے ہیں آپ کو انٹرویو ڈیٹ ان ٹائم بتا دوں میں تو بائیس مارچ کو آپ کو جانا ہوگا ساڑھے آٹھ ایم سے دس ایم کے بیچ میں بائیس مارچ آپ نوٹ کر لیں گے اس کو بائیس مارچ کو آپ کو جانا ہوگا ایڈریس میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو ایڈریس بھی آپ نوٹ کر لیں گے مونک روپہ سرو سدھی فارم اپوزٹ مونی آسرم سانند کادی روڈ ایس اچ ون تھرٹی فائیو سانند گجرات یہ ایڈریس آپ جو ہے تو نوٹ کر لیں گے نہیں تو ڈسکیٹسن باکس میں میں ایڈریس لکھ دوں گا اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ کو جو ہے تو ایڈریس میں پریسان ہونے کی جورت نہیں ہے آپ کو بلکل بھی میں ہو سکے گا تو گوگل میپ سے لنک پروائیٹ کروا دوں گا تو ڈائرٹ آپ کے پاس جو ہے تو اس کے ڈسٹینیسن ایڈریس آ جائے گا اب required documents کی بات کریں تو یہاں پہ دسویں کی Mark sheet آپ کو لے جانا ہے جو کی یہ mandatory ہے original and jerox copy لے کے جانا پڑے گا ITI کی Mark sheet original and jerox آپ کو لے کے جانا پڑے گا bank password کی jerox آپ کو لے کے جانا پڑے گا pen card in adhar card کی jerox آپ کو تین سٹ بنا کے لے جانا پڑے گا 10 photo لے جانا پڑے گا جو کی passport size میں ہونی چاہیے تو بس آپ کو یہ 5 documents لے کے جانا پڑے گا جی روکس بینک کی جی روکس لے کے جانا ہوگا لیکن دسمی آئی ٹی آئی اور پین کارڈ اینڈ آدھار کارینٹ کی اوریجنل پلس جی روکس آپ کو تین تین سیڈ بنا کے لے جانا پڑے گا آپ کو کن سے کرنا ہے تو کن سے کرنا ہے تو کنٹیکٹ کے لیے میں بتا دوں گا آپ کو جو ہے تو نمبر ایک میں پروائیٹ کروا دوں گا تو اس نمبر پہ آپ کال کر سکتے ہیں اور کال ٹائم جو ہے تو آپ بلکل اس کو نوٹ کر لیں گے اس میں آٹھ ایم ٹو ٹین پی ایم لکھا گیا ہے لیکن آپ دس بجے کے پہلے کال نہیں کریں گے اور پانچ بجے شام کے بعد کال آپ نہیں کریں گے آپ کو جو ہے تو نمبر میں کسی ویسے پروائیٹ کروا دوں گا تو جیسا کہ میں یہاں پہ لکھ بھی دے رہا ہوں آپ کے لیے نمبر تو آپ کے لیے جو ہے تو وہاں پہ پونٹیکٹ کرنے میں آسانی ہوگی دوستوں بلکل میں آپ کو پروائیٹ کروا دے رہا ہوں نمبر آپ نوٹ کر لیں گے نمبر ہے سی ون تھری اینڈ فائیو نائن اگر میرا ڈیزیٹ گلت ہو جائے گا تو اس میں آپ دھیان مد دیجے گا میں جو ہے تو یہاں پہ بتا رہا ہوں آپ کو ٹوال شی ون وائش پہ آپ دھیان دینا زیرو ون اینڈ جیرو تھری کتنے ہوگے دش ہیں نا دو چار چھ آٹھ اور دش تو ایک بار میں پھر سے ریپیٹ کر دے دا ہوں نمبر شی ون تھری فائیو نائن ڈیول شی ون جیرو ون جیرو تھری تو آسا ہے دوستوں آپ نے جو ہے تو اچھے سے نمبر بھی لکھ لیا ہوگا اور آپ کا جو ہے تو اس میں اگر من تھا ٹاٹا موٹرز میں جانے کا تو ویکنسی آپ کے لئے جو ہے تو خالی ہوئی ہے لگ بک دیر سو کنڈیڈیٹس ان کو چاہیے تو اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو بلکل بھی اس کی پناہ کریں بائیس مارچ کو آپ جا سکتے ہیں اس میں آپ کے لئے اچھا موقع فیلحال ہے مانا کی کانٹیکٹ بیس سیل لیکن اس میں سیلی جو ہے تو اچھی خاصی دے جا رہی ہے اور کوئی کم سیلی نہیں ہے دوستوں آفرڈ ڈیڈیکشن سیلی میں آپ کو بتا چکا ہوں جیسا کی کہ تیرہ جار چار سو پر منت آپ کو ملے گا پلس اوٹی ریٹ تو اتنا بھی کافی ساری کمپنیز نہیں کرتی ہیں سب ہی کمپنیز میں سیلی آپ کو نہیں دی جاتی ہے تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو بلکل بھی بینہ لائک کیے نہ جائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر ضرور کریں